بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اگر آپ کبھی کوئی ذائچہ بنائے نا تو ذائچے کے اندر بلکل سامنے سیونتھ ہاؤس جو ہوتا ہے یا آپ کے مدے مقابل جتنے بھی افراد ہیں اس میں آپ کا لائف پارٹنر بھی ہوتا ہے لیکن آپ کے ذائچے سے ہم مدر کے لائف پارٹنر کو بھی فیلال سائٹ پر رکھتے ہیں آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں آپ کسی کو ملنے گئے ہیں ایک ذائچہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں وقتی ذائچہ کہ ٹرانزٹ پوزیشن میں جو سٹارس کی پوزیشن ہوتی ہے اس کو دیکھ کر ہم لوگ نیٹل چارڈ بناتے ہیں کہ آپ کے مدے مقابل کوئی بھی ہے فار ایکزمپل میں یہاں پہ کھڑا ہوں یہ میں ہوں اور میں نے دیکھنا ہے کہ میں جس سے گفتگو کر رہا ہوں وہ بندہ بلکل میرے سامنے ہے تو بیسیکلی یہ ان اپننٹس کا ذکر ہے کہ جو ماں کے گھر کے بلکل سامنے ہیں اس کا قطن تعلق نہیں ہے کہ ماں کا جو شریک احیات ہے وہ اگر ہم باپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے ذائچے سے اپنی ماں اور باپ کو دیکھتے ہیں نوے گھر سے اور ماں کو چاتے گھر سے ٹھیک ہے لیکن ماں کے جب ہم نے اپننٹس دیکھنے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہی ہے کسی کے ساتھ کوئی بزنس کر رہی ہے نوے گھر میں باپ کیوں یہاں پر موجود ہے اس کی ریزن اور لوجک میں نے آپ کو سمجھائی تھی کہ ایک سے پانچ پانچ سے پھر آگے آپ دیکھتے ہیں والد کو والد سے پانچ آگے آپ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو لیکن ماں کے جو بھی مد مقابل ہے اس کو ہم دسویں گھر سے دیکھیں گے یہ کنفیوزن ہے اس کو میں تھوڑا سا مزید ڈیٹیل میں آنے والے لیکچرز میں آپ کو کلیر کر دوں گا تاکہ یہ چھوٹی سی کنفیوزن جو ہے یہ آپ لوگوں کی بھی نکل جائے اور دور ہو جائے ٹھیک ہے ایک سوال میرے پاس اور آیا تھا کہ اگر کسی کے ذائچے میں لگن جو ہے وہ زہرہ کسی کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں اگر وینس ہو بائی برت کوئی بھی ذائچہ ہے فرسٹ ہاؤس میں اگر وینس ہو تو کیا ایسا شخص ہمیشہ ہی خوبصورت رہے گا کیا اس کی خوبصورتی میں کبھی کمی آئے گی تو بائی برت جب وہ پیدا ہوا اس کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں اگر وینس موجود ہے تو دیفینٹلی خوبصورتی اس کے اندر موجود ہوگی چاہے اس کا تعلق کسی بھی رنگ سے ہو کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو یہ میٹر نہیں کرتا لیکن خوبصورتی اٹریکشن اس کے اندر پائی جائے گی پھر اس کے بعد ذائچے کے اندر وقتی ذائچے میں یا ٹرانزٹ پوزیشن میں فار ایکزمپل وینس اگر کچھ عرصے کے لیے خراب ہو جاتا ہے کہ ایک عورت یا ایک مرد جو بہت زیادہ ہر وقت تیار رہتا ہے بند سور کے رہتا ہے لیکن کبھی کبھی اس کی لائف میں ایسا فیز بھی آ جاتا ہے کہ اس کا دل نہیں کرتا میں تیار ہوں اس کا دل نہیں کرتا کہ میں خوبصورت یا اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کر کے رکھوں تو یہ وقتی طور پر ایسا ہوتا ضرور ہے لیکن وینس بائی برتھ اگر فرسٹ ہاؤس میں ہے اور ڈگری وائز اس کے اندر تھوڑی سی طاقت موجود ہے تو ایسا شخص ساری زندگی خوبصورت ہی رہتا ہے اس کی خوبصورتی میں کوئی کہ اس کی جو اٹریکشن ہے جس کا تعلق وینس کے ساتھ ہے وہ اس کے ساتھ منصوب رہے گا پھر ایک سوال آیا تھا کیا علم نجوم ایک اندازہ ہے اور اس کو ہم کتنی گہرائی میں جا کے آگے پڑھیں گے دیکھیں ایسٹرالوجی جو ہے یہ ایک پروپر نالج ہے یہ کوئی اندازہ نہیں ہے جب آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ ہاؤسز ان کے ساتھ جو چیزیں منصوب ہیں ان کا کیا رول ہے اور پھر اس کے بعد پلانٹس کے حوالے سے کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی پلانٹ اس کے ساتھ کیا چیزیں منصوب ہیں وہ کب کس وقت کہاں پہ کیا اپنے اثرات شو کر رہا ہے تو یہ پھر اندازے نہیں ہوتے اندازے اس وقت ہوتے ہیں کہ جس وقت آپ کی کلکولیشنز جو آپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو علم ہی نہ ہو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے شعور دیا ہے اس کے اکارڈنگلی وہ اندازے بھی لگاتا ہے پرڈکشن بھی کرتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کے بیک آف دا مائنڈ وہ جو اس کا علم ہے وہ بول رہا ہوتا ہے کہ بغیر علم کے بغیر علم کے ایک ہوتا ہے بے تکہ اندازہ لیکن جب آپ کے پاس علم آ جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس ایک دلیل آ جاتی ہے اور جس چیز میں دلیل شامل ہو تو وہ پھر اندازہ نہیں ہوتا اسٹرالوجی آپ کو وہ دلیل پروائیڈ کرتی ہے کہ آپ جو بھی چیز پرڈکٹ کر رہے ہیں وہ اندازہ یا مفروضہ نہ ہو آپ اپنے علم کی بنا کے اوپر اس کو آگے لے کے چلیں گہرائی مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ ہم اس کو کتنا پڑھیں گے ابھی ہم نے آگے چل کے ذائچے کو ریٹ کرنا پھر ذائچے کے ہاؤسز میں پلانٹس کی پلیسمنٹ کو پڑھیں گے ابھی ہم نے پھر راہو کیتو پڑھنا ہے بہت ساری چیزیں بھی اس میں ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو میں کوشش کروں گا کہ چھے ماہ کے اندر میکسیمم جتنا بھی ہو ہم اس کو کر سکیں اس کے بعد انہوں نے پوچھا تھا کہ اولاد کے گھر میں اگر کوئی نیوٹرل سیارہ آ جائے تو کیا ہوگا کہ اگر کوئی پلانٹ نیوٹرل ہے جیسے مرکری ہے مرکری اگر ففت ہاؤس میں آ جاتا ہے تو آپ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی ایک چیز میں نے بتائی تھی کہ نیوٹرل پلانٹ جو ہے وہ بہیو کرتا ہے اکارڈنگ ٹو جس ہاؤس میں گیا ہے جس ہاؤس میں گیا ہے وہ جس ہاؤس کے اندر وہ گیا ہے اس ہاؤس کو کون کمانڈ کر رہا ہے میل کر رہا ہے فیمل کر رہا ہے تو اس کے اکارڈنگلی وہ بہیو کرتا ہے جیسے راہو کےتو ہیں راہو کےتو بھی جس ہاؤس میں جاتے ہیں اسی کے اکارڈنگلی بہیو کرتے ہیں اسی طرح اگر کوئی نیوٹرل سے آ رہا جس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے کہ ایک نیوٹرل آدمی آیا اور یہاں پہ دو مرد بیٹھے ہیں تو وہ بھی مردو والی باتیں کرے گا ایک نیوٹرل آدمی آیا اور یہاں پر دو خواتین بیٹھی ہیں تو وہ بھی خواتین سے ریلیٹڈ ہی کہ خواتین کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا تو اکارڈنگ ٹو پلیسمنٹ وہ بہیو کرتے ہیں کہ انہوں نے میل کے اثرات شو کرنے ہیں یا فیمل کے اثرات شو کرنے ہیں اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف آج ہمارا جو لیکچر ہے اس کے اندر ٹاپک ہے ہمارا ڈائریکشنل سٹرنٹ اور اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں قوت سمت سیارگان یا اس کو موسلی انٹرنیٹ پر آپ لوگ کو سننے کو بھی ملتا ہوگا دشابل ٹھیک ہے کہ کون سی ڈائریکشن میں کون سا پلانٹ جو ہے اس کو کتنی سٹرنٹ ملتی ہے اب بھی آپ لوگوں نے اپنے ذہن پر یہ زور نہیں ڈالنا کہ ذائچہ کیا ہے یا ذائچہ کیا ہوگا آپ اپنے مائنڈ میں صرف یہ ایک ذائچہ کی جو برد چارٹ کی ایک ڈائیگرام ہے اس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں بس دنیا کے اندر چار ڈیفرنٹ زاویے کام کر رہے ہیں ایسٹ مشرک اس کے بعد جنوب ساؤتھ مغرب ویسٹ نورت شمال کے چار زاویے کام کر رہے ہیں ہر انسان جو ہے ہر انسان کے اندر اس کی باڈی کا ایک حصہ جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے کچھ لوگوں کا موسٹلی لوگ رائٹ ہینڈ سے لکھتے ہیں سیدھا ہاتھ ان کا بہت زیادہ طاقت میں ہوتا ہے اب میں الٹے ہاتھ سے لکھتا ہوں میری لیف سائٹ جو ہے وہ زیادہ سٹرانگ ہے آپ فور ایکزمپل اگر آپ کہیں جا رہے ہیں کسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور اس ڈائریکشن کی سمت میں ہوا چل رہی ہے تو آپ کا جو ڈوریشن ہے اس کا جو ٹائم فریم ہے اس سمت میں چلنے والی ہوا کی وجہ سے تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے اکثر ایوییشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک جہاز لاہور سے اڑ کے کراچی جا رہا ہے اور اس ڈائریکشن کی ہوا ہے تو وہ کچھ اپنے وقت سے پہلے پہنچ جاتا ہے اگر اس کے اپوزٹ ہوا چل رہی ہوگی تو اس کو آنے میں اپنے وقت سے ہو سکتا ہے پانچ دس منٹ تھوڑا سا لیٹ ہو جائے کہ ایک فورس ہے جو اس کو رو کر رہی ہے اگر اس سمت کی ہوا چل رہی ہے تو ایک فورس ہے جو اس کو پوش کر رہی ہے کہ آپ نے اس سمت میں اس کو سپورٹ کر رہی ہے یہ بلکل ایسی ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی بزنس کرتا ہے اور اس کو ایک پارٹنر مل جائے ساتھ اس کو یہ بتانے والا کہ آپ اس ٹائم پہ یہ غلطی کر رہے ہیں اس ٹائم پہ آپ کو یہ کرنا چاہیے یا اس پارٹنر کے آنے کے بعد اس کے کام میں اس کو سٹرنٹھ مل جاتی ہے طاقت مل جاتی ہے ایک گھر کے اندر کمانے والا اگر ایک بندہ ہو اور اگر کمانے والا ایک اور بندہ آ جائے تو اس گھر کے بجڑ کو طاقت سٹرنٹھ مل جاتی ہے کہ دو لوگ مل کر اس گھر کو چلا رہے ہیں اسی طرح پلانٹس کی کچھ پوزیشنز ہوتی ہیں جہاں پر وہ اپنی سٹرنٹھ کو تھوڑا سا زیادہ شو کرتے ہیں میں اسٹرالیجی کے اندر اچھا ہو سکتا ہوں یا برا ہو سکتا ہوں ڈاک ساب بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے یہ کھانے بنانے میں بڑے ایکسپرٹ ہوں ان کی سٹرنٹھ اس سائٹ پہ زیادہ چل رہی ہو یہ ساتھ خورم بیٹھا ہوا ہے خورم کو اگر میں کہوں کہ آپ میری گاڑی چلاو اور مجھے صدر تک ڈراب کر دو اور یہ مجھے آگے سے یہ کہے چونکہ میری اپنی گاڑی نہیں ہے تو میرا اس پہ ہاتھ نہیں بیٹھا ہوا تو اپنی گاڑی میں اس کی سٹرنٹھ اور طاقت ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس کے ہاتھ کے اوپر وہ چیز بیٹھ گئی ہے اسی طرح پلانٹس بھی کچھ جگہ کے اوپر اپنی سٹرنٹھ اور طاقت میں اضافہ پیدا کر لیتے ہیں جب وہ اپنی خاص ایک ڈیریکشن میں آ جاتے ہیں جس کو ہم ڈیریکشن سٹرنٹھ بھی کہتے ہیں قوت سمسیارگان بھی کہتے ہیں یا دشابل ہو جاتا ہے یہ ورڈ آپ لوگ لکھ لیں کہ دشابلی ہو جاتا ہے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ صبح سورج جب نکلتا ہے سورج کہاں سے نکلتا ہے مشرق سے نکلتا ہے مشرق سے سورج نکلتا ہے اور مغرب میں آکے غروب ہو جاتا ہے سورج جب صبح نکلا اور وہ آیا ساؤتھ میں کہ دوپہر کا وہ ٹائم دوپہر کو ایک بجے دو بجے یا بارہ بجے جب زہر کا بھی ٹائم ہوتا ہے تو سورج پورے آبو تاب کے ساتھ اپنی گرمی یا اپنی انرجی وہ ڈال رہا ہوتا ہے مطلب کہنے کا سمجھانے کا یہ ہے کہ سن جو ہے وہ جب بلکل آپ کے ٹاپ پہ آ جاتا ہے سر کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ پوری انرجی دے رہا ہوتا ہے مطلب وہ اپنی ڈائریکشنل سٹرنٹھ میں آ جاتا ہے صبح کا سورج تھنڈا ہوتا ہے مغرب کے ٹائم کا جو سورج ہے وہ بھی تھنڈا ہوتا ہے لیکن دوپہر کا ٹائم ہو چاہے سردی ہے اس میں سورج کی دھو بڑی اچھی لگتی ہے دن میں کیوں کیونکہ اس ٹائم وہ پوری ڈائریکشنل سٹرنٹھ اپنی طاقت انرجی زمین پہ ڈال رہا ہوتا ہے اور مغرب میں جب آتا ہے وہاں پر آ کر غروب ہو جاتا ہے کہ اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سن کی اور مارس کی ڈائریکشن ہے ہماری زائچے کی ساؤت یعنی جنوب کہ پورے زائچے میں کوئی بھی زائچہ ہو کوئی بھی اسنڈنٹ ہو جو مرضی ڈیٹو برت ہو کچھ بھی ہو اگر زائچے کے اس جگہ پہ جس کو ہم ٹین تھ ہاؤس بھی کہتے ہیں کہ ٹین تھ ہاؤس میں اگر سن اور مارس یہ دونوں آ جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک آ جائے مارس آ جائے یا سن آ جائے تو ان کو زائچے کے اندر اس جگہ پہ اس پلیسمنٹ پہ ڈیریکشنل سٹرنٹ ملتی ہیں کہ یہ دونوں دشابلی ہو جاتے ہیں اپنی ڈیریکشن کی قوت میں آ جاتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک بھی آ سکتا ہے اگر دونوں میں دونوں آ جائیں یہ چیز میں یہ آگے ہم نے پڑھنی ہے کہ شمس کے قریب سن کے قریب اگر کوئی بھی پلانٹ آ جائے تو وہ غروب ہو جاتا ہے یعنی کمبسٹ ہو جاتا ہے کوئی بھی پلانٹ سن کے قریب اگر آ جائے تو وہ اپنی انرجی کھو دیتا ہے ابھی ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے ابھی آپ لوگوں نے صرف اتنا سمجھنا ہے کہ پورے ذائچے کے اندر اب انشاءاللہ آپ لوگ اس ویک سے ذائچے بھی بنانا شروع کریں گے تو آپ لوگ چیک کیجئے گا اپنے اپنے ذائچوں میں جو لیکچر کے بعد کہ پلانٹ کی پوزیشن آپ لوگ کے ذائچے میں کہاں ہے ٹیسٹ بھی دوں گا ایک چھوٹا سا آپ لوگ کو کہ اگر سن اور مارس اس سائیڈ پر آ جائیں تو اپنی ڈیریکشن میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ شم سے میں نے بتایا تھا کہ یہ حرکت ہے دنیا میں ہونے والی جتنی بھی موومنٹ ہے جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان کا تعلق سن کے ساتھ ہے اور دوسرے نمبر پہ اس کے اندر انرجی طاقت قوٹ ڈالنے والا مریق جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اس کو بھی اس ڈیریکشن میں سٹرنٹھ ملتی ہے اور اس کے بعد یہاں پر مغرب میں آ کر اس کی ڈیریکشن جو ہے ختم ہو جاتی ہے مغرب سے شروع ہوتی ہے ڈیریکشنل سٹرنٹھ کہ اگر ذائچے میں کوئی بھی ذائچہ ہو کوئی بھی ذائچہ ہو میں پھر سے ریپیٹ کروں گا کوئی بھی ذائچہ ہو اور یہاں پر نیچے جو کہ ہم سیونتھ ہاؤس لیتے ہیں یہاں پر اگر ذہل آ جائے سٹرن آ جائے تو یہاں پر ذہل کی طاقت شروع ہو جاتی ہے جدر سے سورج نے اپنی طاقت ختم کی وہاں سے ذہل کی طاقت شروع ہو جاتی ہے کہ ویسٹ کی طرف مغرب کی طرف اندھیرہ چونکہ ذہل کا تعلق کس سے ہے اندھیرے میں نے بتایا تھا نا کہ ہر گڑھ بڑھ کا تعلق کس کے ساتھ ہے ذہل کے ساتھ ہے تو موسٹلی گڑھ بڑھ کی چیزیں کب ہوتی ہیں جیسی رات ہوتی ہے چاہے کچھ چوری ہے ڈکیتی ہے کوئی واردار اندھیرہ ہے نا کہ انسان اندھیرے میں کچھ بھی کر لیتا ہے روشنی نہیں ہوتی کوئی بھی ذائچہ ہو ذہل اگر آ کر اس ڈائریکشن میں بیٹھ جائے نیچے کی طرف مغرب کی طرف تو یہاں سے ذہل کی ڈائریکشنل سٹرنٹ کا آغاز ہو جاتا ہے یا اس کو اس سمت کی طاقت یا دشابلی ہو جاتا ہے اگر وہ اچھا ہوگا اگر اچھا ہوگا تو اچھی چیزوں کو ڈائریکشنل سٹرنٹ ملے گی اگر برا ہوگا تو بوری چیزوں کو طاقت دے گا مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے اور وہ کسی کو گولی مارنے لگے اور اس کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں تجھے گولی مار دوں گا بندوق کوئی نہیں اس کے ہاتھ میں اور آپ اس کے ہاتھ میں بندوق پکڑا دیں تو اس کو کیا مل جائے گا اس کو ایک سٹرنٹ مل جائے گی طاقت مل جائے گی کہ دماغ تو خراب تھائی اوپر سے آپ نے بھی سپورٹ کر دیا اسے تو وہ پھر گولی چلا بھی دے گا لیکن اگر کوئی انسان یا زہل اچھا ہے زائچے میں اچھی جگہ سے آیا ہے اچھی چیزیں لے کر آیا ہے اچھی جگہ پر پلیس ہے تو اچھی چیزوں کو ہائلٹ کرے گا اچھی چیزوں میں فائدہ دے گا اب اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں نورت شمال یہاں پر دو سمبل بنے ہوئے ہیں ایک مون ہے اور ایک وینس ہے یہ وہ رات کا پہر ہوتا ہے رات کا پہر کہ انسان نے جب سونا ہوتا ہے جب اس کو نید آ رہی ہوتی ہے آپ کو میں نے پڑھا ہیا تھا کہ مون اور وینس کا تعلق کونسے ایلیمنٹ سے ہے آپ کو ایک چیز پتا ہے کہ دنیا میں جتنا بھی پانی کی جو ڈیریکشن ہے وہ کس سمت میں ہے دنیا کا جتنا بھی پانی ہے وہ نورت کی ڈیریکشن میں ٹریول کر رہا ہوتا ہے اس کو آپ لوگ دیکھئے گا اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح بھی کیجئے گا ٹھیک ہے تو نورت کی ڈیریکشن میں یہ وہ پہر ہوتا ہے انسان نے جب سونا ہوتا ہے اور مون اور وینس یہ دونوں ایک محبت ہے اور ایک جذبات ہے کہ جب آپ سارے دن کا کام کچھ کر کے تھک جاتے ہیں اور سونے لگتے ہیں بستر پہ لیٹتے ہیں تو ایک دم سے پورے دن کی فلم دماغ میں چلنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کے فیلنگز آپ کے ایموشنز وہ ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور رات کے ہی اس پہر پہ چاند جو ہوتا ہے وہ بھی پورا جیسے سورج دپہر میں آبوتاب بھی ہوتا ہے اسی طرح چاند بھی اس ٹائم پہ پورے اپنے آبوتاب پہ ہوتا ہے تو پورے ذائچے کے اندر کوئی بھی ذائچہ ہو میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں اگر اس جگہ پہ فورت ہاؤس میں مون اور وینس بیٹھے ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک آ کر بیٹھا ہو تو اس کو ڈیریکشنل سٹرنٹھ ملتی ہے یعنی وہ دشابلی ہو جاتا ہے ڈیریکشنل سٹرنٹھ اچھا ہوگا اچھی طاقت دے گا برا ہوگا بری طاقت دے گا اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں مشرق کی جانے پہ ایسٹ یہاں پر دو سمبل بنے سب سے پہلے بنا ہوا ہے مشتری کا جوپیٹر سیکنڈ نمبر کے اوپر ہے مرکری اتارت اب یہ دونوں یہاں پر کیوں ہیں میں نے ایک چیز آپ کو بتائی تھی کہ ذائچے کا جو پہلا گھر ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے انسان کی ظاہری شکل اور اس کے سر کا حصہ ہوتا ہے تو اگر ایک علم ہے تو دوسرا عقل ہے ایک علم ہے دوسرا عقل ہے ان دونوں کا اپس میں کمبینیشن ہے اور مشتری ایتر بھی ہے مشتری کا تعلق روحانیت کے ساتھ بھی ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ پہر ہوتا ہے کہ جس وقت فجر کا سورج کے نکلنے سے پہلے کا تو روحانیت علم عقل مشتری اتارت یہ پورے ذائچے کے اندر کوئی بھی ذائچہ ہو کوئی بھی ڈیٹو برت ہو اگر ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں یہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی موجود ہو تو اس کو ڈائریکشنل سٹرنث مل جاتی ہے اس ڈائریکشن کی طاقت ملتی ہے کچھ ذائچوں کے اندر اگر ڈگری کم بھی ہو جائے کم ڈگری ہو جائے ڈگری پہ پرپر ہمارا بھی لیکچر ہوگا تو اگر ڈائریکشنل سٹرنث میں آ جائے تو تھوڑا سا ایک گناہ دو گناہ زیادہ تیز ہو جاتا ہے وہ کہ اس ڈگری کی کمی کو بھی پورا کر دیتا ہے میں ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں شمس اور مریق کو ڈائریکشنل سٹرنث ملتی ہے ساؤتھ کی جانب ذائچے کے اندر موبائل کھول کے نہ چیک کرنا شروع کر دیجئے گا کہ جو بھی ذائچہ بنائیں گے اب انشاءاللہ اپنے لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر میں جو بھی ذائچہ آپ کے سامنے سکرین پہ ہوگا اگر ان دونوں میں سے کسی ایک پلانٹ کو آپ پاتے ہیں اس ڈائریکشن کے اندر تو اس کو ڈائریکشنل سٹرنث ملتی ہے زہل سٹرن کو اگر آپ نچلے حصے میں پاتے ہیں تو اس کو ویسٹ یعنی مغرب کی جانب ڈائریکشنل سٹرنث ملتی ہے مون اور وینس کو اگر آپ نورت ذائچہ کے فورت ہاؤس میں پاتے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہے تو اس کو ڈائریکشنل سٹرنث ملتی ہے اور اس کے بعد مشتری اطارت جوپٹر مرکری دونوں میں سے کوئی بھی ایک پلانٹ موجود ہو تو اس کو ڈائریکشنل سٹرنث ملتی ہے ایسٹ یعنی مشرق کی ڈائریکشنل سٹرنث ملتی ہے تو یہ ایک چیز ہے اگلی کلاس کے اندر ہم لوگوں نے پڑھنا ہے ذائچوں کے ساری پلانٹس کے حوالے سے ایگزالٹیشن اور ڈیبلیٹیشن یعنی پلانٹس کے شرف حبوت کہ کون سا سیارہ اچھکا ہے کون سا سیارہ نیچھکا ہے پھر اس کے بعد ہماری ڈبل کلاس ہوگی ہم لوگوں نے پڑھنا ہے گوڈ پلانٹس اور بیٹ پلانٹس وہ بھی ہم نے اگلی کلاس میں پڑھنا ہے کہ کون سا پلانٹ کس کا دوست ہے کس کا دشمن ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو پڑھیں گے آج کی ٹپ آف دا ڈی جو ہے وہ میں آپ لوگ کو دیتا چلوں کہ آپ کو میں نے اکثر یہ بتایا ہے کہ پانی پانی جو ہے وہ جہاں بھی موجود ہوتا ہے وہاں پہ یا تو زندگی ہوتی ہے یا تو زرخیزی ہوتی ہے ایسا گھر یا ایسا دفتر جن کو یہ محسوس ہو کہ ہمارے کام یا کاروبار کے اندر برکت نہیں ہیں لوگ آ جاتو رہے ہیں لیکن پیسہ سیو نہیں ہو رہا تو آپ اپنے آفیسز میں یا اپنے گھر کے اندر نورت کی ڈیریکشن میں ایک کمپس لے لیں کمپس میں موبائل کے اندر کمپس موجود ہوتی ہے یا کوئی بزار سے کمپس آپ لے لیں بزار سے عام سی سینریز مل جاتی ہیں آپشاروں کی یا پانی کی آپشار بنی بنائی فاؤنٹین بھی مل جاتی چھوٹی سی آپ وہ لے کر اپنے گھر میں اپنے آفیس میں یا کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ آپ کی مومنٹ رہتی ہے زیادہ اگر وہاں پہ آپ اس آپشار کو لگاتے ہیں اور اس کا بہاو پانی کا نورت کی طرف ہوتا ہے اور ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ اس کا جو نورت جو بھی بن رہا ہو کہ وہ گھر کے اندر کی طرف ہو نہ کہ گھر میں کہ باہر کی طرف تو باہر سے جو بھی برکت ہے پیسہ ہے اس کو آپ کے گھر کے اندر وہ لے کے آئے گا اگر ایسی جگہ پہ آپ نے نورت کی ڈائریکشن میں رکھ دیا کہ اس کا جو فیس ہے وہ گھر کے باہر کی طرف نکل جاتا ہے تو گھر کے اندر موجود جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو بھی نکال کے باہر کر دے گا بہت شکریہ اللہ حافظ